السلام علیکم ایک نیا اور خوبصورت افسانہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں میری حوصلہ افضائی کے لئے اور میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئے بھی کیا کریں اوف بات جی اچھی والی تو لڑکی تھی مجھے تو بہت پسند آئی سلجی ہوئی پڑی لکھی خوبصورت اور خاندان بھی بہت اچھا تھا اور بھلا کیا چاہیے سابرا نے تاسف سے کہا کیوں بھائی لڑکی کی ناک نہیں دیکھی کیا میرے شہروز کے لئے میں کوئی چپٹی ناک والی لڑکی تھوڑی نہ لاؤں گی ایک ہی تو بیٹا ہے میرا آدلہ نے ہاتھ جھلا کر کہا چپٹی ناک بھائی میں نے تو ناک پر اتنا ہور کیا ہی نہیں البتہ مچموئی طور پر مجھے وہ بہت پرکشش لگی اگر ناک چپٹی تھی تو کیا ہوا باچی مچموئی طور پر تو مجھے وہ بچی بڑی ہی پیاری لگی اس نے کھلے دل سے تعریف کی دیکھ سابرا تمہارا کوئی بیٹا تو ہے نہیں بھلا تم کیا جانو کہ ایک ماں کے کیا ارمان ہوتے ہیں اس نے میٹھے لہچے میں کڑوی بات کی مگر سابرا نے دل پر نہیں لیا وہ اللہ کی رضا میں راضی تھی اس کے اوپر معاشرے کی کڑوی باتیں اثر نہ کرتی تھی اس لئے وہ سنی انسنی کر کے بڑے نارمل انداز میں بولی باچی چھے ماں میں چھے سو لڑکیاں تو دیکھی چکی ہیں آخر آپ کو شہروز کے لیے کیسی لڑکی چاہیے مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے چاند سے دلہن چاہیے آدلہ کے لہچے میں عجیب سا فخر گھل گیا تھا چاند میں بھی تو داہ ہوتا ہے مکمل تو وہ بھی نہیں سابرا نے کہنا چاہا مگر ہمت نہ کرتا ہے اس لئے سمجھانے والے انداز میں بولی باچی جہاں کسی میں کئی خوبیاں ہوں وہاں ایک آدھ خامی کو تو نظر انداز کر دینا چاہیے اس سادہ سی بات کا آدلہ صاحبہ تو برا ہی مان گئی ناگواری سے پہلو بدل کر بولی لاکھوں میں ایک ہے میرا بیٹا ایسے ہی ایک آدھ خامی والی قبول کرنا ہوتی تو تمہارے گھر سے رشتہ نہ لے لیتی سگی بھانجیاں ہیں میری مگر میری بری قسمت کے تیری ایک بیٹی کا کچھ چھوٹا ہے تو دوسری کا رنگ ساملا سابرہ یہ سنتے ہی خاموش ہو گئی اس کا دل بری طرح دکھ سے بھر گیا سابرہ اور آدلہ سگی بہنیں تھی آدلہ کا بس ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی جبکہ سابرہ کی دو بیٹیاں تھی شہروز نے باپ کا کاروبار سنبھالا تو آدلہ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی چھ ماہ سے وہ لگتار اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی مگر مجال ہے جو اب تک اسے اس کی توقعات کے این مطابق کو لڑکی ملی ہو چھ ماہ کی تک و دو کے بعد جب تھک چکی تو اپنی بہن سابرہ کے گھر جا بیٹھی کہ وہ اپنی جان پہچان کی تمام لڑکیاں دکھا دے سابرہ نے ایک ہفتے میں اسے کتنی لڑکیوں کے رشتے دکھائے مگر مجال ہے جو آدلہ کے دل کو کوئی پسند آئی ہو ارے کمبخت جانے مجھے تیری ماں نے کیا گھول کر پلا دیا تھا جو میں اندھی ہو کر تجھے اپنے شہروز کے لیے پسند کر بیٹھی وہ شاہین کے سر پر کھڑی کب سے اسے کھری کھری سنا رہی تھی اما بس بھی کرو تمہیں نے تو مجھے پسند کیا تھا خود ہی تو کہا تھا کہ پورا ملک کنگھالنے کے بعد تجھے میں ملی ہوں شاہین نے بھی اسے اس کی بات یاد کروائی ارے جب چائے دینے آئی تھی تب تو ایسی گونگی بنی بیٹھی تھی جیسے موں میں زوبان ہی نہیں مجھے کیا پتہ تھا کہ اندر دو فٹ لمبی زوبان چھپائے بیٹھی ہے وہ مزید تیش میں آ کر بولی اما اب تم بلا وجہ باتیں سناو گی تو میں کچھ تو کہوں گی اس نے زیچ ہو کر کہا زیادہ زوبان نہ چلا جا جلدی سے اچھا سا کھانا تیار کر آج میری شہزادی بیٹی کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں اس نے چٹختے انداز میں حکم دیا تو شاہین بھی موں بسور کر بہرچی خانے کی طرف چل دی ارے ساجتہ میں اتنے دن سے تمہارے فون کا انتظار کر رہی تھی تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ لڑکے والوں نے کیا جواب دیا ارے وہ تو نحال ہو گئے ہوں گے میری شہزادیوں جیسی بیٹی کو دیکھ کر آخر پڑی لکھی خوبصورت سلجی ہوئی ہے میری بیٹی آدلہ نے ساجتہ کو فون کر کے رسمی حال احوال کے فوراں بات ہی پوچھ لیا جی بہن بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے معاف کرنا بہن مگر انہیں شگفتہ پسند نہیں آئی ساجتہ نے جھجکتے ہوئے بتایا درماغ تو ٹھیک ہے ساجتہ ارے کیا کمی ہے میری بیٹی میں انہیں آخر لڑکی میں چاہیے کیا وہ جوش میں آئی کمی تو کوئی نہیں بس وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے چاند سے دلہن چاہیے ساجتہ نے سادکی سے بتا کر فون بند کر دیا اور آدلہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی موسیقی